السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله اسمان طور ایفل نائی ایس انسٹرکٹر دنسلما آج میں آپ کو ایفان ویزا کے بارے میں بتانے لگو کہ ایفان ویزا 100% کیس طرح سے خاص کیا جا سکتا ہے اس سے بہلیکم میں بھائی آپ کو بتاؤں کہ ایفان ویزا ہے کس طرح خاص کیا جا سکتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ایفان ویزا ہی ہوتا کہ ہے ایفان ویزا ایک نان امگرنٹ ویزا ہے جو امریکا جو امریکہ آفر کرتا ہے ایسیس فریڈنس کو جو ہائر ایڈوکیشن کے لیے امریکہ میں اڑھائی کے لیے جاتے ہیں اور یہ آپ کا ویزہ نان امیگرینٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے پرمنٹ وہاں پہ جا کے رہائشی نہیں بننا ہے آپ نے ہائر ایڈوکیشن آفر کرنے کے بعد اپنی کنٹری میں آنا ہوتا ہے اس لیے یہ ویزہ کو ایشو کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں کونسی چیزیں دلکار ہیں جسے ہمیں ہنڈر پرسنٹ یہ ویزہ ایشو ہو سکتا ہے امریکہ امریکن امبیسی ہمیں یہ ویزہ ایشو کر دے گی اب پاکستان میں ایک رومر پھیلا ہوا کہ پاکستانیوں کو ویزہ ایشو نہیں ہو رہا پاکستان میں ویزہ ایشو ہوتا کام ہے کوئی بھی کنٹری چاہے پاکستان چاہے کنٹری ہے امریکہ کو کچھ جوال میں بنتا ہے کہ وہ آپ کو ویزہ ایشو نہ کرے لیکن اس کی بہت سے ریزنز ہیں لیکن ہم ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی ویزہ کے سر سے حاصل کر سکتے ہیں لیٹس ان جن سے امبیسی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پیدا جو آپ فائل وہاں پہ دیتے ہیں وہ فائل آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے اس میں آپ کا اکیڈامک جو خود آپ کی پینک سٹیجمنٹ آپ کی داکیومنٹس جو آپ کو سپانسر کر رہے ہیں آپ کے فائل وہ ساری ساری چیزیں سٹرونگ ہونی چاہیے اور آپ وہاں پہ پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں امریکہ کو بلکہ فائدہ ہے تو وہ آپ کو ویزہ دیتا ہے آپ اس کی یونیورسٹی کو فی پی کریں گے آپ پیسے دیں گے وہاں پہ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد واپس آئیں گے اب امریکن ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے جو آپ کے انٹرویور انٹرویولیٹر وہ آپ کی کون سی چیزیں ایسیس کرتا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ رزیز ان چیزوں کو اگر آپ پالو کرتے ہیں ان چیزیں آپ کو ایکٹھ ہوتے ہیں تو آپ ہنڈر پرسنٹ امریکہ کا ویزہ ایسیو کیا جائے گا جو آپ کو ہائر ایچوکیشن کے لیے آپ چاہتے ہیں سب ہائل اچھی ہو گئی اس کے بعد آپ انٹرویو پلے جاتے ہیں انٹرویو میں بہت چیزیں آپ کی بیس کرتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کانفیٹنٹ ہونا پڑے گا آپ کو کانفیٹنٹ ہو آپ نیچرلیو سپیکنگ کریں گے جو بھی کمیلکیشن آپ نے کرنا ہے آپ سے ایکزیم نیت کیا ہے ایکزیم نیت کیا جانا چاہتا ہے وہ آپ کی انٹینچن چیک کرنا چاہتا ہے آپ پر نیت چیک کرنا چاہتا ہے آپ کو کھائیو ریلیو گئیو آور دیر فر ہائر ایڈوکیشن کیا آپ واقعی امریکہ میں ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے یا رہے ہیں اور آپ کا اثر میں ویزا کس لی ہے کہ آپ نے وہاں پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے واپس اپنے ملک میں آنا ہے اور آپ نے یہ ایڈسیمیل کو پروف کرنا ہے کہ میں وہاں پہ ہائر ایڈکیشن کے لیے جا رہا ہوں ہائر ایڈکیشن حاصل کر کے میں اپنے پاکستان ملک میں واپس آنگا ہوں اور اس کے ساتھ جو مزید چیز ہے وہ آپ کی یہ انٹینشن چیک کرنے کے بعد آپ کو اسیس کرتا ہے کہ واقعی آپ اس کنٹری میں جا رہے ہیں اور آپ اپنا سٹے بھی افور کر سکتے ہیں کہ نہیں can you afford your state in USA or not means the person who is going to sponsor you your father your mother آپ کو جو بھی بندہ سپانسر کرنے لگا ہے آپ کی مدر ہے یا آپ کی پادر ہے یا کوئی اوز بندہ جو آپ کو سپانسر کر رہا ہے سپانسرشید کر رہا ہے تو وہ آپ کا سٹے افور کر سکتے کے نہیں آپ پانچ سا کے لیے وہاں پڑھیں گے آپ کی تیشن پی ہے آپ کی living class ہے آپ نے کچھ کھانا پینا بھی ہے آپ کا food ہے یہ ساری چیزیں five years کے لیے affordability ہے کہ نہیں وہ آپ کی bank statement شو کرے گی اور آپ کی documents اور آپ نے یہ چیز پروف کرنے ہیں اب میں یہ چیزیں ہو گئی میں پھر سے چیزیں revise کرتا ہوں آپ کی documents آپ کی files سٹرانگ ہونی چاہیے آپ کی bank statement ہونی چاہیے اور آپ نے examiner کو یہ تسلیل دلانی ہے کہ میں ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہ تسلیل کس طرح سے آپ دلائیں گے کہ آپ you should look as student آپ decent student ہونی چاہیے from your male style from your body language from your outfits ہر جلس سے اور آپ کی communication سے آپ نے confident ہونی ہے relax ہو کے بات کرنے ہیں english accent is not very much concerned english یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت اچھا english accent ہو تو آپ تک جا کے مرکر کو بھی ذرا حاصل کر سکتے ہیں آپ کو fluently آپ نے بولنے confidently بولنے چھے طریقے سے بات کرنے ہیں باکہ پچھے سے strong ہوں گی اور آپ نے یہ تسلیل داری ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے اور higher education حاصل کرنے کے بعد وہ واپس اپنے ملت میں آئیں گے اس کے بعد انشاءال جو میں آپ کو reasons کہہ رہا تھا کہ visa نہ لکھنے کی reasons ہیں وہ reasons ہی ہیں کہ پاکستان کے students کیاٹھ کرتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں higher education کے لیے باہر اور باہر جاتے کیا کرتے ہیں وہاں میں جا کے illegal ہو جاتے ہیں کچھ colleges میں admission لے لیتے ہیں اور باہر جا کے job کرتے رہتے ہیں اور جاب پہ illegal ہو کے کر رہے ہوتے ہیں اور 5 years کے بعد بھی واپس نہیں آتے ہیں لگہ یہ بڑیوں کے واپس آتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ امریکہ یہ assess کرتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہمارے ملک میں پڑھائی کے لیے آتے ہیں وہ پڑھائی نہیں کرتے لگہ illegal ہو جاتے ہیں اور ہمارے ملک کو نقصان کرنے آتے ہیں کہ یہ لوگ sincere نہیں ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں میری یہ لسیت ہے آپ کو کہ when you go abroad you should get higher education from there and you've got to be back in your own country when you come back you should work for the prosperity of your own country پاکستان آپ کو پاکستان کے خوشحالے کے لیے کام کرنا ہے آپ جب higher education حاصل کر کے آئیں گے تو اس سے آپ کے country کی reputation اچھی ہوگی تو آپ پہلے دوسری بہل بھائی پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی امریکہ میں جا کے یا دوسری کانٹریز میں جا کے higher education حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اس لیے آپ جب چائیں تو واپس دی آئیں اور واپس پڑھ کے آئیں اگر آپ نے پیسے ہی کمالا تو پاکستان میں سولہ ستارہ بیس پچیس چالیس لاکھ لگا کے امریکہ میں جاتے ہیں اور وہاں کے free pay کرتے ہیں تو بہتر ہے آپ یہاں پہ کوئی business start کر دیں اور آپ اپنے شروع کر دیں اگر آپ اس مہم کے جگہ پڑھنا نہیں ہے یہ لکھو لوگ کام کرنا ہے تو یہ بہت نصیحت ہے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کے انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا کہ آپ نے interview کے لیے کس طرح سے بولنا ہے جہاں پہ آپ english language سیکھ سکیں اور english language کوئی heart کے بھی question ہوتا ہے تو آپ بول سکیں اور اس کو آپ کو practice کرنا پڑے گا so to be natural اور جز میں نے آپ کو ربائج کر دیں اور اس کے ساتھ میں جو next video انشاءاللہ بنامگو اس میں questions کے ساتھ میں آپ کو مزید قائد کروں گا کوئی بھی آپ کی questions یا فیرس ہیں تو آپ comment box میں دیجئے اور میں next video جو بنتی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو link share کر دوں گا اور اس کے ساتھ آپ چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب ضرور کیلئے اور اس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے اگر یہ video آپ کے لئے helpful ہے تو اپنے دوسرے فیلوز فرنکس کے ساتھ بھی share کر دیئے تاکہ وہ بھی اس سے benefits حاصل کر سکیں keep watching this channel thank you very much